ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سلات جنت کو سبسکرائب کریں من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ترجمائے کنزل ایڈفان جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف ہی کرتا ہے وما ربک بظل مل لعبید اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا تفسیر سلات الجنان ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کافروں کے عراس کرنے کی وجہ سے خود پر بوجھ محسوس نہ فرمائیں کیونکہ ان میں سے جو شخص قرآن مجید پر ایمان لائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے تو وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہی کرے گا اور جو کفر کرے تو اس کا نقصان بھی اسے ہی ہوگا اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب عز و جل بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور ان کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے جس کے وہ حق دار ہیں قیامت کے علم کا حوالہ اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں تو کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں تفسیر سراط الجنان اس سے پہلے آیت میں فرمایا گیا کہ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف ہی وہ برا عمل کرتا ہے اس سے مراد یہ تھی کہ ہر ایک کو اس کے عمال کی جزا قیامت کے دن ملے گی اب گویا کہ کسی نے سوال کیا قیامت کب واقع ہوگی اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا جب کسی سے قیامت کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ کب واقع ہوگی تو اس پر لازم ہے کہ وہ یہ جواب دے قیامت واقع ہونے کے وقت کے بارے میں اللہ تعالی جاننے والا ہے اور مخلوق میں سے کوئی بھی از خود اس وقت کے بارے میں نہیں جان سکتا اور جب قیامت آ جائے گی تو اللہ تعالی نیکوں اور گناہگاروں میں جنت دوزخ کا فیصلہ فرما دے گا اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے حضرت علامہ احمد صاوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہونا اس بات کے منافع نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہ لے گئے جب تک اللہ تعالی نے آپ کو جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اس کا علم نہ عطا فرما دیا اور اسی میں سے قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم ہے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم چھپانے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ یہ اللہ تعالی کے اسرار میں سے ہے اس آیت مبارکہ کی مزید تفسیر آئندہ درس میں سنیں گے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی على محمد صلی اللہ تعالی عليه وآلہ وسلم